نماز میں اکثر اور بیشتر خوف کسی کیفیت کا تاریح ہو جانا وسوسوں کا آنا اور عبادات میں دل نہ لگنا اور آپ کا بالخصوص اگر آپ کسی کو دعوت دین دیتے ہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں اس میں نماز کی جانب ان کا دل راغب نہیں ہوتا یہ کاری صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ عبادات میں جو ہے وہ اچانک خوف اور حراس اور وسوسوں کا پیدا ہونا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے جو ہے اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی عبادات کو جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں یہ ذرا ہمیں بتا دیجئے جی ناظرین یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہم میں سے ہر آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے سیدھے رہستے پہ آ جائیں ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ عرش پہ رب رحمان خوش ہو جائے اور فرش پہ مخلوق خدا خوش ہو جائے لیکن آدمی عبادات کی طرف وہ رجحان کر نہیں پاتا اس کا دل نہیں لگتا بس اوقات اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو نماز میں بغیدہ سکون آنے کی بجائے اس کو خوف آراس وسوسے جس کی وجہ سے وہ مسجد میں آیا یا آیا پھر بھاگ جاتا ہے اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ روئیے اس کو مسجد سے بغا دیتے ہیں یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں کی اعتبار سے تو اگر فرد کریں کوئی آدمی بالخصوص نماز میں وسوسوں کا شکار ہے یا اس کا دل نہیں لگتا تو سب سے پہلے اس کو میں تجوید دیتا اور یہ میرا مجرب نسخہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی آدمی بھی اس چیز کو تجربے میں لے آئے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا نماز میں دل نہ لگے اور آگے پیچھے کے وسوسے اور خوف دور نہ ہو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صورت اخلاص سب کو آتی ہے صورت اخلاص سب کو آتی جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے حمد سنا پڑھنی ہے صورت فاتحہ پڑھنی ہے صورت فاتحہ کے بعد آپ نے جس وقت آپ اکیلے امام کے پیچھے تو صورت نہیں پڑھیں گے جس وقت آپ اکیلے ہیں اور خوف فراس بھی زیادہ تر اکیلے میں ہوتا ہے وسوسے بھی زیادہ تر اکیلے میں تو آپ صورت اخلاص کم از کم دس مرتبہ ایک رکت میں پڑھیں اور ایک رکت میں جس وقت پانچ سے دس دفعہ صورت اخلاص پڑھیں گے تداد آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو تیسری چوتھی مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو اتمنان اور سکون آنا شروع ہو جائے گا اخلاص صورت یہ بہت ہی مجرب چیز ہے میں نے خود دیکھا ہے جس وقت آدمی دیکھتا ہے کہ عبادت سے پیچھے ہونا شروع ہو گیا اور عبادت میں دل نہیں لگا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر چیز کا مسئلہ یہ جادو نہیں ہے ہر چیز کا آپ نماز میں آپ کا دل نہیں لگا جادو ہو گیا آپ کو خوف آ گیا جادو ہو گیا دروازہ کھٹکا جادو ہو گیا پاؤں کی آٹ آگی جادو ہو گیا آپ نے بیستر میں تھوڑا سا کھٹکا پیدا ہوا آپ نے احسائے سے ڈر گیا تو کیا جین نہ آ گیا بھئی ہر چیز جین نہیں ہے اور ہر چیز جادو نہیں ہے ہاں جادو جنات کے مسائل ہیں لیکن ہر چیز کو جادو سے نہ لیکھیں سب سے پہلے یہ ہے جو میں نے آپ کو صورتی خلاص عبادت کے مطلق بتائی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے نظریہ کو مضبوط بنائے اپنے عقیدے کو مضبوط بنائے مثلا جس آدمی کو خوف آتا ہے اس کو ایک چھوٹی سی بات وہ موت سے ڈرنا چھوڑ دے موت سے ڈرنا یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو مستقل بزاد کر کے دیکھیں زیادہ زیادہ کوئی بھی چیز ہے اگرچہ خوف تو بہت آتا ہے بندہ ایک دفعہ زمین سے پاؤں ساتھ جبر کر کے کہے کہ زیادہ زیادہ تم مجھے مار سکتی ہے نا کوئی بھی چیز موت کے سوا تو کچھ نہیں کر سکتی جس وقت کوئی آدمی موت سے ڈرنا چھوڑ دینا ناظرین سب سے بڑا لوگوں کا اور عالمی سطح پر یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لوگ موت سے نہیں رڑتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے جو موت سے نہیں رڑتا ان کا کوئی علاج نہیں اور پھر ساتھ یہ ہے کہ توقل علاللہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے میں نے تین چیزیں بتائی نمبر ایک سورہ اخلاص نمبر دو آپ عقیدہ رکھیں کہ موت زندگی کا مالی کون ہے اللہ رب رحمان اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ پہ پورا توقل کریں کہ جو تقدیر پہ ساتھ ایمان لائیں کہ جو میرے نصیبے میں نفع ہے وہ مجھے پوری کائنات مل کے بھی نقصان نہیں کر سکتی اور جو میرے مقدر میں نقصان ہے وہ پوری کائنات مل کے بھی مجھے نفع نہیں دے سکتی یہ صحیح حدیث ہے اور جس وقت بچے کے ذہن میں یہ چیز دل میں شروع سے بیٹھ جائے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی آدمی پریشان کرے ہو ہی نہیں سکتا کسی آدمی کا خوف اس کو ہر وقت پریشان کرے یا کوئی بھی چیز ہے تو ناظرین یہ تین چیزیں آپ تجربے میں لائیں اور اس کے ساتھ اگر چوتھی دعا وہ بھی یہ دعا پڑھنے والا ہمیشہ اس کا دل عبادت میں لگا رہتا ہے اور ساتھ یہ بھی اگر دعا کر لیں رب عینی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی اے رب رحمان میرا عبادت میں دن لگتا تو نے میرے عبادت میں مدد کرنی ہے تو نے میرے ذکر کرنے میں مدد کرنی ہے اے رب رحمان تو نے شکر کرنے میں تیرا ہی میں نے شکر کرنا ہے تیری عبادت کرنی ہے یا اللہ اگر تو نے میری مدد کر دی تو دنیا جہان میں مجھے کوئی بھی تیری عبادت شکر اور ان چیزوں سے روک نہیں سکتا انشاءاللہ آپ سکون بھی پائیں گے اتمنان بھی حاصل ہوگا اور حقیقی انشاءاللہ آپ کو نماز کا مدہ بھی آئے گا زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل موسیقی